سرم و دلیلم و اینا اتات اس کے نہو ارز کا توہ و تمتے اہو فیہا طویلا یا رب الحسین بحق الحسین عشف صدر الحسین بزہور الحجت القائم اعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد میرا مہربان اللہ میرا رحمان اللہ میرا رحیم اللہ اے اللہ کل شیئن قدیر اللہ اپنی عزت دواستہ امام زمند زہور اجتا جیل فرما الہی آمین میرا اللہ سب گناہ گارانو اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرادی زیارت نصیف فرما سڑ دل بلخصوصے ذکر پاک دا سواب شاہ صاحب دے مرہوم بھائی دے نام اے امال اچھ درج فرما اور اس خاندان دے حاضرین دے جتنے مرہومین میرا اللہ انا دے بھی درجات بلند فرما قبران و منور اور روشن فرما تا حد نگاہ کشادہ و غصی فرما برزخچ کسے نہ فرمانی کسے گناہ دے کوئی پکڑے اپنی عزت دواستہی محمد والے محمد صدقے میرا اللہ انا دے گناہ ما فرما جو علیل آئے مریض بیمار آئے ذکر محمد وعالم محمد نشفا سمجھ کے جو آئے میرا اللہ سید ساجدین علیہ السلام رسل کے تمام مریضانوں صحت علی زندگی حطا فرما جو اولاد وست سکھ دیں اولاد نرینہ وست سکھ دیں میرا اللہ باب الحوائد حضرت شہزادہ علی اسغر علیہ السلام نسد کے نیک نرینہ صحل کامل الخلقت اولاد ادا فرما اس نگری نوں اس علاقے نوں شیعہ اور اہل سنت سمیت آمد امام علیہ السلام تک میرا اللہ آباد اور شاہد فرما سارے ایک دعا شامل ہونا میرا اللہ غزہ دے مظلوم نہتے مسلمانانوں اپنی خاص مدد یہود دے مقابلے ویچ مدد امام زمن نصیف فرما میرا مہربان اللہ اپنی عزت دواستی عالم اسلام اپنی ذات حق دا تحفظ ادا فرما میرا اللہ اپنی عزت دواستی اس امت دے اندر وحدت دی فضا و پیدا فرما پرچمے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دہے تمام امتی انو یک جا ہون دی توفیق عطا فرما میرا مہربان اللہ جو حج زیارت دے شوق رکھ دن اپنی عزت دواستی اپنے گھر دا دی دار نصیف فرما اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیف فرما میں گناہ گار سمیت حاضرین ناظرین جو جو سکھ دن موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیف فرما کربلا مولا دی زیارت نصیف فرما رحمت اللہ برکتان و رزتان اللہ دا مہینہ رمضان المبارک دی امد امد میرا اللہ اپنے عزت دواستی ساڑے کبیرہ صغیرہ اپنی بارگاوچ حاضر ہون دی توفیق عطا فرما مولت اطاعت عطا فرما الہی اپنی عزت دواستی ایک جگہ دنیا چھوڑن تو پہلے اپنی محبت ضرور عطا فرما اپنا نام پاک چاندی توفیق عطا فرما اپنی عظیم بارگاوچ اچھا گناہ گارا نبی سجد دی جگہ عطا فرما قائم آل محمد علیہ السلام دا جلد ظہور فرما ماشاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم برحمت اکیاء ارحم الراحمین ان اللہ و ملائکت یسلون علی النبی یا ایوہ اللذینا آمنو صلو علیہ و سلمو تسلیم اللہ اللہ صلی اللہ محمد آل محمد جو میں ویڑا لائکے صلوات بلند آواز ایک صلوات سارے سے بہم اللہ محمد آل محمد کبیرہ اور صغیرہ گناہ دی مافی بست بھی ایک صلوات محمد آل محمد اللہ محمد محمد آل محمد ترگیان دھیر لوڑے توڑی میری جیندے آنا محمد محمد اللہ کوئی نہیں مجلس چاہے ہو روح تو خوش ہے ہی سہی کبرا لیں روح میں خوش ہو جان ایک صلوات انہ دے سانی برزخ وست فرز اللہ 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 ادا کرنا چاہنا کہ میرا اللہ دو ہزار چوی دس ظلم بھرے زمانے بچوی جس جہان دے اندر ظلم بربریت دھوکہ فراد جھوٹ عادت ہو گئے یہ عجد انسان دی اس دور دے وچ میرا اللہ حمد تری زاد دا کیسا گنا گاران اس بوے نال جوڑ کے رکھی جنہ دیتے آپ درود کرتے اللہ تو نباد رکھے جنہ سمجھ آئیے سبحان اللہ کیا کہنے باڑا وکیل بن کے وڈی وقالت کردے ہوں یہ بڑے کرم دی بات ہے اس میفیل چ جا سوکھی نہیں لب دی کیونکہ اپنی مرضی تو کوئی انسان اس سے چھرکت کر نہیں سکتا اللہ نے اس در نال مسلمانوں شیعہ سنی جوانوں توانسن جوڑے باقی جتنے بھی لوگا نے عزت پائیے اوہ در مصطفیٰ نل جڑ کے پائیے جتنے لوگا نے بھی جس میدان بھی عزت پائیے یا عزت کمائیے بے کو سوچ انسان دی جو انسان سوچ دا ہے اوہی کر دا ہے تو قدی اس عظیم راہ نو سوچ جوانا جوانا نل گل کرنا چاہنا بزرگان تو دوال ایسا بڑی امانت محبت محمد محمد بڑی امانت بڑا محفوظ گھر کے ساڑھے تک پہنچایا کامیاب زندگی گزار گئے شیعہ تے حرف نہیں آیا زداری تے حرف اور آسان جتے دل کرے مجلس ہو جان دیئے سکورٹی مل جان دیئے تو دنیا نو ہی سمجھ لگ گئی اے شیعہ تے بغز پاکا نو کانڈ نہ کرو صرف شیعہ تے پیر نہیں مل کے حضر بسم اللہ سمجھ دنیا نو لگ گئی سمجھ آ گئی ہے بھے جگر اے ویڑھ ہی دے چھوڑیا سبحان اللہ تو پیچھ رہ کی جائے گا اس ویڑھ دے جڑے فضائل وہ پوری امت وست انہ انہ دی سرداری انہ دی حکومت انہ در دل اُتر راج اے اللہ دی طرف ہوں شیعہ سنیا کی ودھانے تے کی گھٹانے یا کسے مسلمان کی انہ بندی ذات کمی بیشی کرنی بندہ تو اپنا قاد نہیں بتا سکتا انسان انسان دے کول کوئی شاہ بھی نہیں انسان اگر اپنے آغاز تے غور کرے اپنے انجام تے غور کرے کوئی شاہ بھی نہیں چھوٹا جو پتھر سیرتے لگیا تھے موت ہو گئی اپنی بیڑے ڈھٹھا ہے سٹھ لگی یہ موت ہو گئی انسان انسان دے کوئی زور نہیں انسان شاہ بھی کوئی نہیں وقت بھی اتنا پیار کردائے اپنے بندے نہ آئے اور بالخصوص اس شہنشادی امت نال مالک اللہ کل شہن قدیر دا کوئی وقت راج آ پیار بین انو رکھی آخر اچھے ذمہ داری دا جب دو احساس نہیں ہند جب انسان پتا نہیں کہ میرے ذمہ کیڑی گل لے غافل لا پروائے غافل دی زندگی مسلمان دی زندگی نہیں بنیاد اگر سن سمجھ آ جاوے تو نماز آروز آپ پہ آ جان گے سمجھ کر لگ جاوے نا کھرا کھرا سودہ کی تھے اچھا دنیا پوری دنیا سب کھرا سودہ اسلام دین نہیں جس کو بڑی گال مفتی ہے جس کوئی پیسے لے دے کے کلمہ پڑے آئے وہ نہ بولے خدا آباد رکھے حیدری پیسے اگر لے دیتن آقا علیہ السلام بھی میرا اس امت شمر پھر نہیں بولنا پاکہ دا علم لائے گھار رکھتے اگر کسی پیسے دے کے لائے ہویا ہے میں روز اپنی قوم میں چھونا شیعہ سنیا چھونا میں قریب جا کے ویدان ایڈا حلالی نو گھار دا چاہ نہیں جتنا غازی دے علم لانا ہی محبت نہیں پتہ نہیں لگے دیا پتر گھر چھوڑ گے تے میدان جا کھلون دے انو کھون او کھون لوگان میرے جوان ہو کہ جیڑی ہر شیع قربان کر دن دیان اللہ کھل شاہ ان قدیر دے عشق چھو اس گھر دی تگ لی نہ کرو ان دی زندگی بہت بہت کوئی شاہ ہم اس سسٹم میں ولایت ہے اور ولایت علی ابن ابھی طالب ہے آقا علیہ السلام و دین جڑا آدم علیہ السلام تو رب شروع کیتا رب اپنے بندیاں دی کتار وکری رکھیے اناندہ اناندہ انہستیاندہ اللہ دیاں امام حسن عسکری علیہ السلام دے فرمان دے مطابق ماما نال کلام کرنا جھولے ویچ آئے انتے اجدر دے دو ٹکڑے کر دینا ایک اومن ہے اسی چودہ سو سال بعد منے آئے دنیا دے اندر دو سو چھ ملکیں اس ٹیم جوانا ہو دو سو چھ ملکیں ویچ بیتالی سو مذہب اس دنیا دے اوتے لاتا داد نظریات لاتا داد رہبر لاتا داد نظام دین دے ویچ ادیانہ ویچ مذہب دے بیتالی سو مذہب بیتالی سو فیشوائن اس دنیا دے اوتے ہر مذہب دے اندر لیکن میرے بھائیوں جڑا ایک گھا رہے ہیں اس انہوں جس میدان اچ اور جس میزان اچ کھڑا کرو گے اناندی فضیلت اس وجہ تو نہیں جوانوں کے مدینے ویچ رام دن آئے 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 آئ نکلنا جاوے اے تا جنگلی چو لگ جان تے مولا بنا دن دو جان بنیا ہوئے تا گلیا ہے اس نے مٹی شفاہ بنی ہوئے تا جوانوں تائی دہا کدا کرے آئے اے تا جنگلی چو لگ جان اے جنگلی چو گزر جان مولا یا عرش مولا کی نکھارے مجلس حسین تے کی نورے چہرے ہوتے کی تسلی تشفیے چہرے ہوتے نظر آ رہی یا عرش مولا یا کربلا مولا جان کے بندیاں مسلمانا نو کلمہ پڑن دے باوجود بھی دور رکھیے اس ویڈے تو بھئی کدا ہینا نا حق دا پتہ نہ لگ جاوے کھرے کھوٹے دی پہچان نہ ہو جاوے سجن دشمن دی نشان دے ہی نہ ہو جاوے حق ساتھ ویڑا محمد والے محمد آئی ناندے سے انہیں تو ان اللہ ملے گا اللہ جس دے کول جاؤ گے اللہ ساڑی زندگی پہلے دنیا پہلے بیوی بچے رشتہ دار کاروبار سیاست پھر اگر کوئی ٹائم بچ گیا تو اللہ دی بار گا چھاؤ گا ورنہ ساری چیزیں پہلے نکسریت ساڑے مسلمانا بیچ انہ چودہ دی کچاری بیچ انہ چودہ دی زندگی بیچ پہلے بھی اللہ ہے پہلے بھی اللہ ہے ساڑے نا میارو پورا نہیں پہ ہوندہ مسلمانا دے سویڈے نال چونکہ جیڑا عمل پیران دی زندگی بیچ کسیر ہوئے نا کسیر او کلیل ہی سہی مگر مرید دی زندگی چھوندہ ضرور ہے مرید دی زندگی چھوندہ ضرور ساڑے پیران دی زندگی چھ میرے جوانا ہوں شیعہ سنیا ہوں صرف اللہ ہے پہلے بھی اللہ بادش بھی اللہ انہ دے بار بھی اللہ ہر ہر پارٹی دا نمائندہ ہوندہ جوانو ہر پارٹی دا نمائندہ ہے رب دے نمائندے کونن رب دے گل کہیں پہنچانی ساڑے تہیں کوڑیاں جھوٹیاں دھوکہ بازاں قاتلان ظالمان او پاکے جس دے ذریعے گل تیرے میرے تہیں پہنچا رہے ہیں اس نے ہی اس پاک رکھیا ہے تیرے کان نہیں اپنے کان رکھیا ہے تو امیر ہولین پہ گیا ہے بھرور جب اشیر ہے مرحبا 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 ہر میدان تحید دھڑے چھے نہ جانا ہے انہیں تلوار بھی لگے نا تیرے مان نہیں کر دے انہیں تلوار لگی ہے اے ہکیڑا بڑا مہینہ آ رہے ہے بتا نہیں اللہ نو علینا کتنا پیارے مہینہ رمضان رب دائے تے ذکر علید ہی ہو رہی ہے پورا بسم اللہ بسم اللہ مہینہ رب دائے اللہ دہاڑے دیتے نہ اپنے مہینے چوہ لینوں ابن ابی طالب علیہ السلام لکھ لکھ سلام اللہ دیئے نہ ہجتا تے اللہ کل شہن قدیر نے درمیان اس گھر نو رکھے آئیس وجہ توں کہ تیرے تہیں گل پہنچے کہیں پہنچائیے اس گھر تو علاوہ تیرے تہیں گل مذہب شیعہ دے کتب عربہ ہو گئے سیاستہ دیاں کتابہ ہو گئے یہاں دیگر جتنیاں حدیث دیاں کتابہ عالم اسلام موجود ہیں وہ حدیث کمیں پہنچیے اس گھر دی بدولت حدیثہ گھڑیاں بھی بڑی ہیں ہی گئی ہیں ہر مسلک دلمانے اندھے بڑی وسیلی سلس کیتی ہے حدیثہ گھڑیاں بھی اپنے اپنے جیسی جیسی ہے کومت آئی آپ نے اپنے وسل ویچن کان اللہ تعالی بات رکھا ہے اپنے اپنے سعودہ ویچن کان دیندیری انکار ہویا ہے تو یاد رکھے تسلی رکھے یہ جیڑے مرضی حق نلکانہ لے آ جاننا یہ تیرا میرا کام نہیں نمزائر کرنا اس اللہ دا کم ہے اس علی نو روشن اتنا کیتا ہے تلیانا لکدہ ہی نہیں پیانی یہ تو کچھ چھپاوے گا علی 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 جو علی 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 سبحان اللہ جو اور کرے کیا کہلے فیدری اللہ کل شہن قدیر اسے ساڑے ہی ساڑے ہی سے چاہیے اطاعت سارے ضرب ہی لگے تو انہوں نے نہ رہنے فز تو برب القابہ انسان دی سوچ تو ماورا ہے رب بولنا ہی رب تیرے ترحم کرنا ہی درمیان جس نے وسیلہ چونکہ وہ کمال اتنا بڑھے اللہ کل شہن قدی رب محبت نہیں نا یہ رب نال قدی رب کان سوچے ہوئے قدی رب کان کوئی تیار ہویا ہوئے قدی کوئی فوٹو رب کان بنائی ہوئی قدی قرآن دی زیارت اس وجہ تو کیتی ہوئے کہ سچ میرا اللہ بول رہا ہے اوہ جیڑا کسے آمنال بول دے ہی نہیں تو جیڑا یہ چیزہ رج جان دی ہیں جوانو وقت پھپڑے ہیں دی لوڑ بھی نہیں ران دی وقت دھڑ بھاوے ہیں سولہ سو میل دور ہوئے سولہ سو میل ہویا ہوئے تاریخ ہے تب بلے آئے جوانو تے سار مجمعہ آمیج بھی اوہ کلام پڑ دے جیڑا رب دے مجمعہ آمیج سورہ کاف دی تلاوت کی تی جان دیئے پیار نہیں ہویا رب نال رب بولنا آئی تیرے تا ہی ہدایت پہنچانی آئی تیرے دل لیچ اس خاک دے پتلے ویچ اس نور منتقل کرنا آئی تھوڑے ویچ بالا پون آئی تھوڑی جئی تیری بسا طاقت چوچاندہ ہی میسج محبت مصطفیٰ بھی رکھا اس مومن دل لیچ محبت مرتضیٰ بھی رکھا محبت حسنین کریمین بھی رکھا محبت حق صداقت سچ بھی رکھا رب دے انتظام ہے اوہ ذات دی وڈی ایشیہ سنیا ہو نظام اتنا بڑا ہے کسی چاہ کے بھی ان ویک نہیں سکتے چاہ کے بھی ان سلاک اوہ اتنی بڑی طوانائی ہے کہ لفظ طوانائی بھی چھوٹا ہے اوہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ وہ طاقتان دا خالے کے اوہ اتنا بڑا عظیم ہے جوانوں کہ وہ عظمتان دا خالے کے محمد علی اس دی بار گاویج کھلوتے کھلوتے تھک دے نہیں سیدے سجادے بدندہ گوشت مک جاندہ ہے تے سجاد تھک دے نہیں پیشانی رگڑی گئی آئی اندھی لاؤز کتابیچ رگڑی ہوئی پیشانی سجدے کر کر کے کربلا ویچ کڑا وڈا پیڑ لگیا ہے تے فتح حق نہیں ہوئی ہے ہوئی ہے جو نہیں ہوئی ہے کوئی غیرت مند ایسا نہیں انسان جڑا عاشق حسین بن علی نہ ہوئے ساڑی بسات ہی نہیں ساڑی اتنی ایک اہلیت ہی نہیں کسی یوسنال بولیے یا کلام کریے تو اس اپنی گل تیرے تائم پہنچان کان درمیان اس گھر نو رکھے آ پہلے ہو انہان دینال بول دائے پھرے دعویٰ کر دین بے اسی نہیں بول دے جب تکو نہ بولے اسی نہیں بول دے اسی نہیں بول دے کالدہ اگر کوئی بندہ اٹھ کے ذاتِ علیو تے اتراز کرے ذاتِ حسنین کری مہن تے اتراز کرے صداقتِ بطول تے اتراز کرے تو انہان دے تے اتراز نہیں ہے اے درمیان چند وسیلہ انہان دی پوری زندگی دا بارہ امامہ دی شیعہ سنی جوانوں پوری زندگی دا کوئی ہیک لمحہ بکھاؤ جس سے چراب دی تات نہیں ہیک لمحہ انہان دی کوئی غفلت دا کوئی مسلمان بکھاوے جدو اپنے رات ہیک انچ پچھا ہٹے ہو ملے گئی نہیں اے راب دا انتظام ہے روٹی کھانی ہوئے نا سدھیاں لکڑیاں بال کے تو اتر روٹی پاؤ پک جائے گی نہیں پکے گی آگے جلا دے گی آٹے دی اتنی طاقت ہی نہیں کہ آگ دا مقابلہ کرے میں آگ دی گال کر رہے ہاں میں نور دی گال نہیں کر رہے ہاں آجے انہوں آگ دی سمجھ نہیں پہ لگ دی اس انہوں نور دی سمجھ کی میں لگ سکنی ہے کیا ہو روٹی پک جائے گی پکڑنا کی ہے مرونڈا ہو جانا ہے روٹی دا روٹی جل جائے گی روٹی سڑ جائے گی لیکن جے اس سے روٹی نو آگ تے پان تو پہلے درمیان توا رکھ لگیے لوہ رکھ لگیے لوہ دے اٹھے روٹی پا دے بیے آگ بھی بلدی رہ سی روٹی بھی پکڑی رہ سی اور تیری مرضی ہے جو میں مرضی اس مطیار کر یاد رکھ اللہ کل شہن قدیر تے مخلوق دے درمیان ایک وسیلہ جس تا نام محمد والے محمد جدو اے اللہ تے مخلوق دے درمیان آجان دے مخلوق مخلوق ہو جاندی ہے خالق خالق ہو جاندی ہے مستند ذریعہ ہے مستند ذریعہ ہے محمد والے محمد عشق وے کھو نا اناندہ عشق وے کھو محمد والے محمد کہ کس طرح اناندہ عشق ہے عباد رو جی خدا سلامت رکھے عشق وے کھو نا کہ کی عشق ہے جتے جار وزداریہ مجلسہ ذکر فضائل اللہ اسے ویڑے کانی خالقی تن صرف اس ویڑے دے جوانو اللہ کل شاہ انقدیر نے ازتہ نال شانہ نال سجایا اچھوڑ دے تو اڈے کان نہیں پردائی زرائے نا چودہ نوں تینا دے مالک اللہ کل شاہ انقدیر دے تھوڑی پیار تے عشق تے تھوڑی جی ہمیں کوشش کریے تھوڑا جی سمجھئے کہ کی سلسلہ ہے تیری میری نماز دو رکھت چار رکھت ترے رکھت اس وجہ تو بھاری ہے بھئی اسی اپنے حلو کرز پہلانے ہیں آکھی ہوئی ہے تتاں پڑھنی ہے امور اتنے پڑی نماز کے جوانوں وہ عادت ہو گئی عادتہ لی نماز ہو رہے عشقالی نماز ہو رہے یاد رکھا ہے میرے جوانوں اگلی بات بھی چودہ جدو اللہ دی اسی قنود تیرا میرا قنود چھوٹا کیوں ہے اسی جدو قنود پڑھ دے ہیں کیونکہ ساڑی دعا مک جان دی ہے لا تعداد میں لوگ وے نا جڑے صرف سلوات اتتفا کر دیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وآلہ جلدی جانا کی دے ہی یہ مر بھی جاں میں تتامی تو اس سے دے گھر جا نہیں دعا مک گئی ہے ساڑی پہلی رکعت قیام تھوڑا کیوں ہے سورہ فاتحہ دے بعد اکثر نمازی دی کوشش ہے وہ چھوٹی سورت پڑھا سورہ قوسر پڑھ لما بختالہ نمازی جڑے سورہ قدر دے تمام کر دے یاد رکھے جوار کیوں ہیں کیونکہ طلب اتنی ہے کہ یا پہچان معرفت اتنی ہے کہ ایک ہونے جڑے ساری ساری رات مسلطے کھلون دیں تو انہاں دی گال نہیں مکنی اللہ اکبر اللہ اکبر انہاں دی گال نہیں اگر زندگی وے سجدہ شامل ہے تو سمجھا رہی ہو سی میں کی آخریں جس مسلمان دی زندگی وے چجے تاہی سجدہ نوں دن کی گال کرنی ہے رسالت دی جا کی گال کرنی ہے مشنہ ولایت دی جا کی گال کرنی ہے سجدہ حسین ابن علی دی مسلمان چھوڑ دے وے شیعہ سننی ہے تو بڑے بھار ہیں شیعہ دعویٰ کرنا ہے بڑی وڈی منزلت ہے شیعہ اشاعت کرنے والا پیروکار اپنے سائیاں رہ برند پچھے ٹورا نالا اس دی پہلی نشانی امام حسن اسکری علیہ السلام فرمایا ایک ون جا رکعت نماز پڑا نالا ہوئے گا جے شیعہ ہویا تھا اس حچے مذہب شیعہ خیر البریہ اصنا اشریعہ دائے مزاج جوانوں اقائد نظریات نواجبات مستحبات پورا ایک نظام دائرہ اسلام عام نہیں رب بن نشانہ نال سجایا شہادتہ نال اللہ کل شاہ انقدیر نے محبت نہیں ہوئی پیار نہیں ہوئی اے ساری ساری رات قیام کردن تے بڑے ہی شوق نال کردن اولاد کھوے چڑھے پئیے انہیں دی نماز نہیں مکی میں پنجوہ چھوہ ستوہ سال چڑھا نالا ہے دن بر رات پوری امت دے اندر جا کے اے پہچان کر آ رہے ہیں بھئی مڑ پہچانوں بنیاد پہچانوں جیڑا حضور دینا ہے او دینے جس تو حضور منع کرنا ہے او دینے حضور بھام علی دین تا علی دینے حضور نماز دین تو نماز دینے حضور روزہ دین تو روزہ دینے تا دین نہ لی تیری پہچانے مسلمانا دین نہ لی تیری پہچانے میرے شیعہ سنے بھائی اوز لا کل شاہن قدیر نے اس سمیع و بصیر نے ایسیاں ہستیاں اخل کی تاکہ ساری ساری رات مسلط کھلون دین ساری دو دو ہزار سجدہ کر دین تو اڈی اپنی گل نہیں کر رہے تو ان عشق پہ دستان جناندے نہ لکھو انہیں اناندی تو ان دیوانو ہسٹری داس رہے ہیں بھئی یہ ہستیاں کیسی ہیں دو دو ہزار سجدہ کر دین تے پوری دنیا نہیں ہاتھ چھووے نا تے دنیا نمو نہیں لیندے متانکہ لنو کوئی نا دے منہ نالا دنیا دے لالا چچ آکے حق نو چھڑ نہ جاوے حق نو کنڈ نہ کر جاوے میرے محترم سامین اج دنیا اگر حاوی ہو رہی ہے تو دنیا دے لالا چچ بندے جھوٹ پہ بول دین پتہ بھی ہے بھئی حق کی سیدہ ہے پتہ ہے بھئی اپلاٹ دکان رکبہ اے میرا نہیں لیکن کابز ہیں پتہ ہون دے باوجود میرے شیعہ سنی بھائیو اے محترم عظیم مجمع ایک جملہ اکھنا چانا تا ہی دا حق ادا کریا ہے ای جو دو چودہ اللہ دی بارگاہ وے جان دیں ہکتا ہے پوری زندگی جوڑ دے نہیں تے جو کوئی شاہ جوڑ بھی جاوے آ جاوے امیر المومنین ایک باغ ویچے آ بیت اللہ دے کول کھلوتا ہے ایک حاجی کابچ غلاف کابچ حد پا کے پہ ادایے یا اللہ میرا قرض ادا کر دے جانا لے کے یہ تیرے سیوہ چارہ کوئی نے یا موت دے دے مقروض آن تا اتنا پریشانا کولو مولا امیر گزرے مولا فرمائے دعا مانگ لے تے پیسے مدینیوں آ کے لے جامیں جاؤت رابنا لو یا خائے 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 تو آپ سامنے نہیں آیا اس اپنے مظہر بنا کے نمائندے بنا کے رب نے انہیں اس دنیا دے میدان چھتارے محمد والے محمد نوں اے لڑائی جیڈی سیدہ لڑیے عبادر عود خیبر خندق ہنین صفی نہروان کربلا ایتا راب دی لڑائی آئی ایتا راب دی راب نال لڑائی آئی اگر تخت شام تبائے کے یزید آخر ہے بھی کوئی کوئی قرآن نہیں تو کوئی مکی مدنی صورتہ نہیں ابنی حاشم دھونگ آئی اے آکھیں گئے پجاس سال بعد آکھیں گئے آقا علیہ السلام میرے محترم سامین زینچ رکھے آئے جیڑا بھی پیڑی سلام دہ بنے آئے گل راب دی آئی سیدہ اپنے سینے تے لئیے چونکہ آئے اس وستے آئے ہائے 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 شائیو سینان دے وستے شائیو رکھیے کہ مادی جھولیے چلان کربلا وے کے اللہ نہیں آکھے آ حسن تے حسین جوانہ میں جنت سردار ہے اللہ کلے شائن قدیر نے اپنے نور دے جڑے اعلان کی تے جوانہ نوے ناخیر کر دیتی ہے اس مہربان اللہ کلے شائن قدیر اللہ دی عبادت دی ساری ساری رات عبادت اس کھلوں دن جس مندری اگوٹھی ہوتے سلمان بن دعود علیہ السلام دی شائیو وے او تہلی زکاة ہی دے دن دن دیتا مارہ ہون دے باوجود زکاة نہیں دن دا تکن سیدہ تا نہیں پیا دن دا اس نے کوئی نہیں پتا نہ کی آکھے اے دین صرف سینے تے ہتھ رکھن دا نا نہیں بہ میں مسلمان آ اے تھے عمل کر کے بھی کھانے ہیں اے تھے کوشش کر کے بھی کھانے ہیں اللہ فرمایا پیسے آکے مدینے چلے جاویں وہ جو پہنچیا تو ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باغ لاکہ دیتا ہی اپنے ہتھ مبارک نال علی علیہ السلام تے توفہ دیتا ہے یا علیہ تیرہ ہے علیہ علیہ السلام نے پوچھا کرج کتنوں سا کیا اتنا امیر المومنین نے اعلان کر دیتا کوئی ہے جیڑا مصطفیٰ دے حدہ لگیویا باغ خریدنا چاہوے کتے رہ گئے عشق دے راہوے چاہوگے اطاعت دے راہوے چاہوے اپنی پہ جانی ہے پھر کیا دی ٹینشن ہی ختم ہو جانی ہے رسول اللہ دے حدہ لگیویا باغ آئی دسانہ لے آپ علیہ انگوا پورا مدینہ گاک لگنا شروع ہو گئے جس اچھا دیتا نظام جس نال اس دہ کرز ادا ہون دے امیر المومنین نے پیسے لے جتنا اس دہ کرز مولا ہو دیتا نال زادے راہ دیتا کرایا بھی دیتا پیسے بکھرے دیتے کرز دے کرایا آن جان دہ زادے راہ مولا نے اوہ بکھرا دیتا شہزادی یہ کہتے گھارج فاکا ہی اہمیں کبرج کبسی نہیں لگ جان دی اہمیں مردے اٹھی کے نہیں بھج دے اہمیں روز انا لگیاں بدبخت اہمیں نہیں لگ جان دے اینا اس کی یہ گھارج فاکا ہی شہزادی اہمیں پتہ لگا امیر المومنین نے باغ وے دیتا ہے کوئی مقروض آئی مسلمان تو اس دہ کرز ادا کیتا ہے علی علیہ السلام نے تو شہزادی اہمیں نے آکھے آ کہ اس نینے ہونے علی آرہین تو بزار چکو کھان پینے دا سمان بھی لیا سن تو آج دا دسترخان خوب سجد سی تائیدہ کدہ علیہ ویڑے چاہے تا خالی ہاتھ تے چیرہ کھڑی ہویا گلابان شہزادی اہمیں پوچھے یا علیہ باغ وے چیہنے تے پیسے نہیں آئے خالی ہاتھ آئے ہو فرمایا ہو مدینہ دے غریبانو پتہ لگ گیا کہ علیہ کو دولت آگئی ہو خدا بارہ خدا بارہ کیسا اس کے جوان نہ ہو یہ تو ایک بڑی چھوٹی جی مثال ہے یہ تو پوری زندگی دا ٹوپے کے جوانو پوری چودہ سو سال توں اے ممبر فضائل بیان کر رہے اس خاندان دے شویڑے دے لیکن جوانو حد کوئی نہیں انتہا کوئی نہیں اللہ کل شاہن قدیر دی بار گاوے چکھلون دے ساری ساری رات اساں تا روزے رکھنے نہیں یکم رمضان توں تے وہ بھی پتہ نہیں کی بڑھنا ہے ایک روزہ اگر جان بجھ کے قضاء ہو گیا لہے ساری زندگی روزے رکھ کے پہنچا او جان نہیں ملنی جیڑی اس روزے دی آئی جیڑا اس روزے تھے آجر مالک رکھے ہوئی آئی لیکن پہلے محبت پیدا کر نمازان روزے آپ پہ آ جان گے آپ پہ کوئی نماز شابل تیرا موڈا حلا کے جگہ آ دے ہوئے گا باوے ستیاں گھنٹا کے انہ ہوئے ہوئے اب کھلے گی طبیعت پھلا اور کھڑی ہوئے گی حاضری دا وقت ہوئے گا آپ پر اس رات آتا سہی یاد رکھا ہے جوار نوے ساری ساری رات کی تریس سٹھ سال دی عبادت کر دیں ساری ساری رات مسلے تھے سارا سارا دن حالت روزہ ہوئے اے رجب پورا روزہ رکھ دیں پورا رجب پورا شابان رمضان اچھ گزار دیں آئمہ محمد و آل محمد تے پھر شابان و رمضان نال ملیں دیں تے رمضان جان دے ہوئے چایسا گریہ ہوندہ ہی نان دے ہوئے دے لگ دے کوئی بڑا بڑا قضیہ ہو گیا ہے تے بعد پتہ لگ دے بھئی علی اللہ نال پہ گال کر دے آن میرے بھائیو اے منزل حق کے دنیا اے میں علی ابن عبی طالب علی سلام ہر پلاٹ دیرے کوٹھیا رکبے اولاد ہر شیسا بنا لئی علی ہٹ دے اٹھے دوسری اٹھ اپنی ذات وست علی نہیں رکھی اللہ کل دنیا دے خزانے جس امیر المومنین دے ہاتھ تچ رکھے دنیا آپ چار ٹکیاں پچھے تو دین درائچ دھوکہ کر لی مسلمان نال پیسیاں پچھے کر لے دھوکہ کمالے کمائی تے حضور پیاد دے آنی بے جی دھوکہ کر دیں تے میرا کوچھ نوں لگ دا جھوٹ بول دیں نا اگر کسے دائرے تیری جا ہو سی مصطفیٰ دے دائرے تیری جا کوئی نہیں کیونکہ کلمہ پڑھ کے تو جھوٹ بولے آئے کلمہ ہر ویری نہیں پڑھیں دا کلمہ ہکو ویری پڑھیں دے ہر کوڑی گال کرن تو پہلے کلمہ ہو مسلمان جدو پڑے اللہ الہ الا اللہ تو جوانوں اس حد حدود دے اندر جاں مل گئی اللہ کل شاین قدیر دی عظمت لک لک سلام دو چار جوان سمجھو ایک دو دے دل لے محبت خدا دی لائٹ روشنی آ جاوے میں سمجھ سا میری مجلس محنت سفر ہر شہ مکمل ہو گئی آزرائی ناندہ عشق ویخ جوانہ ساری ساری رات مسلحان تے کھلون دن روز فرمان سنو دے آج زرہ لطف لینہ تریس سٹھ سال دیاں باتاں کر کے تریس سٹھ سال دے روز رکھ کے ہر دن اللہ دے واسطے میدان جہاد اچھ گزار کے صرف تو پیرہ تاں زخمی علی بھی ہو مرنا آسمان المکر کیا دن میں تیری عبادت تیری جنت لالچچ نہیں کر دا اللہ کوئی دنیا دی میں گل نہیں کی تھی چودہ تے رب دی گل کی تھی تھک دے ہی نہیں ورم آ جاندہ قدماتے انج نہیں ہویا ہسٹری دے اندر تاریخ کائنات دے اندر مسلمان نو انج نہیں ہوئے اے فضیلت کس سے نو نہیں ملی سیوائے پاک آمنہ دے چاندے آج تہیں ہویا ہی نہیں بھئی معبود کسے آبید نو آکھے ہوئے تھوڑی پڑی کر تھک کون ہے ایک آمنہ دے چاندے واقعہ سپائے ہوئے قیام تھوڑا کی تکر پیرہ تے ورم آ جاندن میرا معبود تیرے پیرہ تے ورم آ جاندن اتنی تکلیف عبادت اچنا کیتی کر مگر پوری زندگی رات نو قیام کر دیں رسول جس دا کلمہ پڑے آئے یاد رکھے جوان نو دراصل مسئلہ پتا کی یہ میں بنیادی گفتگو کیوں کر دا کوئی شوق نہیں ہے میں فیڈ بیک اچھا آندہ ہے لوگ دعا دیں دن زندگیاں بدل دیں انجوان نہ دیا لیکن چودہ گوائن پاک اسم گوائن اے میرے دل دی آواز ہے اے شب و روز میں اے سے کیفیتیں چھونا اور اس کیفیتیں چیتنی ایک طہارت ہے اتنی پاکیزگیت اتنا سچے میں عادہ بھی میکلہ نو روان کاروان بناویے چونا جیڑے جیڑے علاقے ویج کوئی محبت خدا وست کم کرنا اللہ وست بھی تکی سے جینے ہیں مالک بھنا بھی تکی سے لینے ہیں جوان نو اس وجہ تُو میرا دل کردہ ہے بھی میں حق بات کرا آقا علیہ السلام دی دل کردہ ہے میں اٹھ دیا نال مولا دی نماز پڑا مولا دی جہاد پڑا مولا دی جنگ پڑا دل کردہ ہے جوان نو پھر جدو نگاہ کردی کردیں ہم بھی اپنے معاشرے ویچ ہو کی رہی ہے ہر بندے اپنا اپنا نظام اپنا اپنا نظام اپنا اپنا دین اپنے دین دے حساب نال جنت بھی تے اپنے اپنے حساب نال جہنم تو بچاؤ بھی میرے شیعہ سنی بھائیو اس دنہ دین نہیں ہے دی نوے جڑھاؤ پانچ بارہ چودہ نے دس ہے حضور نے پہنچایا ہے تے اے نا گھارہ لین بچائے ہے ہر میدان ہے چاہہ جان دینی پہ یہ پتر دھیاں پردے قربان سیرے گانے نہ کر چھوڑیں جوانو یاد رکھے بنیادی گفتگو اس وجہ تو کردیں تے ولایت تی بات اگر میری زندگی رہی تو دا سال بعد انشاءاللہ جو دوں ایک گل سنانا لیں لوگ کو جکٹھے ہو جانگے پیرہ گاں ولایت دی گل کرنگے حسین ابن علی دے سجدے دی گل کرنگے شہزادیان دے پاک سفرہ دی گل کرنگے اس عظمت نگاہ کرنگے دراصل گاں لے آقا علیہ السلام تریس سٹھ سال نمازاں پڑھیاں مجمعہ مجھ پڑھیاں بادر عود خیبر خندق ہنائن غدیر کتھے کتھے نماز نہیں پڑھی آقا علیہ السلام نے روز دا عملے تریس سٹھ سال نو پانجنال زرب دے لو دے ہڑیا نو تعداد نگلا سی کہ کتنے ہزاران دی تعداد سجدے کیتے نامنا دے چاندہ آج امدی کی حالت ہے کوئی اتھے ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہے ہے کوئی اتھے ہاتھ بن کے نماز پڑھ رہے ہے کوئی اتھے ہاتھ رک کے نماز پڑھ رہے ہے کوئی ہاتھ کھول کے نماز پڑھ رہے ہے کوئی جس امد نو آمنا دے چاندہ اتنا وسیع عمل سمجھت نہیں آیا قدیر مسمجھنا تو پہلے مصطفیٰ مسمجھ خدا باد رکھے حالت ساڑیے ہی دریاء ہیر پھیر بڑا ہویا ہے تاریخ نال اسلام نال ہر دورچ آل رسول نے کہے دو بندج کیوں رکھیا گیا سوال ہے میرا پورے عالم اسلام تھے ایز مسلم اکثر مجلسہ میں موسم خراب ہو جاندہ ہے ہنیری آ جاندی ہے زاکر بھی ٹوڑ جاندے ہیں مجمع بھی ٹوڑ جاندہ ہے لیکن بان نہیں رہے جاندہ ہے کسے نہیں پچھنا کسے دریائیں لپیٹی ہیں یا نہیں تنبو کسے لائن یا نہیں ممبر کسے چاہا کہ گھر رکھے ہیں یا نہیں یہ بانی نو کیوں ٹینشن ہے چونکہ وارث ہوئے اس اس محولے چھ لوگ آن دن ہر طرح دے آن دن لیکن جوان نو انہاں دا کرایہ کہیں دےنا ہے اس نظام نو سمحلے سارا بان نہیں دے ذمہ یہ وجہ جوان نو جدو ہی کسے دین تے حملہ کیتا ہے نا علی تے علی دے پتر ہی سامنے آئے نا یزیدوں کی خبر کے دین تک ہی خرچہ ہوئے حضرت حمزہ دی شہادت بھول سکتا ہے اسلام حضرت حمزہ علیہ السلام دی سیدو شہدہ بادشاہ دی کوئی شہادت بھول سکتا ہے دردناک شہادت ہوئیے یہ نئی پیڑے سیر دیتا ہے بھرے آیا مدینہ نہ کچھ یہ کرو بھئی اور نال ٹوریا کیوں نہیں اور کسے دہ بندہ ہی نہیں بندہ ہی حسین دہائی تو حسین بھی جان دیا پیڑے بڑا لگا نہ لائے یہ تھکلیا نہیں جانا پترہ میں نار رلایا بھرامان میں نار رلایا گل و تیت حسین زی باد گئی اس کے چکوک پائے گئی حسین زی جدہ زینب زی بھینڈ میں نال راگت ہوئی ہے میرے بھائیوں یہ اس ویڑے دا عدب بندہ ہے رب واجب کیتا ہے کل لا اسعالوں کو ملے ہے اجرن اللہ مبدت فی القربہ قرآن نہ ہوئے تو اللہ نے فرمائے میرا محبوب امت تو کج نہیں مگنا سوائے اپنے قرابت داران دے قریبیاں دے محبت دے قربہ دی مبدت دے قربہ دی باسچ نہیں جانا چاندہ جب آنو حسین گھر دا گھار ہی لا دیتا ہے علاقے ہیں وے چو گھڑے مرنے ہو جاندے جوانو جناندے پرنین دے مری جاندے ہائے 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 بھینہ دیا زندگی ہموک جاندی مہا دی بھیر بھی زندگی ہوئے خدا مہا دے پتران دے زندگی کرے جنان مولا دیتین حیاتیاں لے ہر افت مولا بچاوے دین وستے کچھ کر کے جاندے اس اللہ تو اس دے محبوب نو راضی کر لے سارا جاگ راضی ہو جاسی مہا دی دھیر بھی ہوئے نا کتر مری جاوے تے میں بے موسمیاں بڑھڑیاں مہاں ویکھیاں میں مشہدے دی بات کردہ میں اکھا نال ویکھیاں مانو کہ سرد والف سفید ہوگے عید شبرات پتہ ہی نہیں مانو کو کبر دی تاں گے مانو مانگ دو آشاء اللہ کسے دا سیریں آلا شگنا آلا آنے ذرا حسین دے کافل چویکنا کون کونے قاسم دے بھی ماں سیریں چاہیے دیئے اللہ ہائے قبول کرے باب قلبی بھی سیریں بن کے آیا ہوئے پانچ بن رہے نہیں کم مز کم حسین باکساد لشکرش کم مز کم حضرت بلفضل لباس دے بھرامنو بھی شامل کرلو تے و تعداد ہور بھی بات جان دیئے ایک ایسا عشق جوان نا قربلا دا کیوں قبضہ جوان نو حق تے دنیا مثال کیوں دے نہیں پہ جان دیئے قربلا دی کیونکہ قربلا حق کے ڈا وڈا ہے ساتھ کے ڈا وڈا ہے جیڑے بندے سوچ نہ ہم سکے دے حسین و کر گزرین ساتھ کوئی نہیں دین دا اہم گلے اس نو سمجھے کرو جوان نو میں کی آدھا ساتھ کسے نہیں دیتا آقا علیہ الصلاة والسلام اکھا نوٹیاں جس ہاتھ نو نبی چمدے ہن نا میں کج کے گل کر ساں اور سے ہاتھ نال بطول تو تصویر نہیں پیپڑی ہنڈی اے میں سنکے ہو جاما ان تک کھل گئی ہے حرش ہے حرش ہے سامنے پتہ اللہ خبر لگ گئی ہے بھئیے سر شیعان دے پیران دی گل نہیں ہے اے حضور دے ویڑے دی گل لے حق بندہ آئی اس دروازیں جلایا گیا بے حرمتی کیتی گئی توہین کیتی گئی دروازیں بطول دی ایک صحابی آدھا ہے تریہ دیں بعد علیہ دے ویڑے چو دھون اٹھے ہیں میں آکھے گھار علیہ دہو وے تورے نبیت چلے وے چاگ اجھے تو سوگ بھی پورا نہیں ہویا یادہ جا کے امیر المومنین الگلت کرنا یادہ میری اتھان ہو مینا میں لی دی گلی چاہیا آتے اگ چلے وچنا ہی زہرہ دے بوئے میں لکی ہوئے لوگ شور مچا کیا دے نا لینو بار بھیجے اے نا تو سوٹی نہیں ماری بھائی اے نا کسے اکی حج بھی حج کیتن سید ساجدین سواری ہوتے بھرمایا گھبرا گیا ان شربت پیواؤ گیا آئے کر کے رونا لے آتے آکھے ابھی اس پترنوں میں جس زالم تری چھاتے لگے ہویا ہے یہ دنیا ویٹھنی ہے یہ دنیا دو دھاری تلوار کی میں عباس جدو پانی شربت لے کے آئے تھے مولا سامنے کی تا تے گو قاتل آکھن لگیا میں نہیں پینا جی میرا روزہ ہے اسلام ہے نا ایسے تو ان اپنے گناہ ہے لکھان کان چھپان کان لاتا دات تو ان ایسے اسلام دے حال ہلیے وچ درندے ملنگے تاریخ اٹھاؤ یوٹیوب کھولو ہر حق تو اٹھے سامنے لکی کوئی شای نہیں ان توں اپنی مجات کان تے رب دی رضاکن مسلمانہ ٹائم کرنا ہے کوئی دعوت نہیں کسے نا کوئی شیعہ ہوئے یا کوئی سنی ہوئے جیڑا جتے ہیں اتھے روے ایک حضور دا کلمہ ہی بڑا ہے جی لاج رکھ لیتا راہ پہ یو بکھا دین دے نی دا راہ پہ جی نندی لوڑ ہوئے نا گھرو بلا لین دے نی ہر شای حسین قربان کر دیتی پتر بھرا مہمان دی پتہ کتنی عزت ہوں دی مہمان نوازی جوان پتہ باتے اس گھر تو بڑی کین مہمان نوازی کرنی گئی میں تو اڑا مہمان ہے اس پورے علاقے دا کسے بندے دی جررت نہیں ہوئے گی بھئی میرے باز انہوں آکے نپ لگے بندے سر دھڑ دی بازی لا دے سن حسین بادشاد ازاکیر ساڑا مہمان ہے تھے کوئی گل نہیں کر سکتا حسین وے دے رہے انتے حبیب انہوں لوگ مرین دے رہے اے کوئی ہائے کرن اللہ حسین وے دے رہے انتے مسلم انہوں مار دے رہے حسین ابن علی وے دے رہے ان سجن بھیرا مرین دے رہے ان آئے کرن اللہ آگ گال مردہ تے رہے جان دینا اسی موڑوی شہادتے کسیدے لکھییا کسیدے پڑییا کسیدے پڑن تبا جندرے مار کے گھاڑ ٹور جاویا آج سن رونتے مجبور کی تینا گالوں سے لے بہت گئیے جدہ گال چادر زینب تے آگیا جملہ میں آکھڑا ہے قدر تسا کرنیے سارے سیدہ دا خون ہکپا سے بی بی دی چادر دا مول نہیں آدھے آدھے زاکر ٹور گئے سارے سید مری جامیڑا ہک بی بی بازار نہ ہوئے ہا بسم اللہ کر لو بسم اللہ کر آن لکھویری آکھا اے تو گال دو کھلی بن دیئے اے تو حضور خود روئین حسین علیہ السلام کدھی مہرے نبوتیں کدھی پشت رسالتیں نماز انہوں طول دیتا جارے سارے صحابے کرام رضوان اللہ اجمائین سارے پچھے جماعتیں چند جیڑا وید ہے پشت حسین مین لتھ ہے مین کڑیاں بارش لتھی ہے حسین آ کے نانا اما دی یاد آ رہی ہے حسین پاک ممبر تو لے کے ٹرنٹ جلدی نال بادشاہ پڑا ماما کھول کے نہ ہو ہائے ہائے حسین دے سے رکھتے فرمائے حسین ٹردہ واہ بھئی واہ بڑی روادی ہے تے جس دا کلمہ پڑے ہے اے شیعہ سنی کتب اچھ روایت مل جائے گی حسین ڈھائی سال لندے حسین حسین ٹردہ پاک سیدہ نو بابے دی کچھ گو آئیے دارتے آئے فرمایا حسین نانے نو اکھا کی تے ہی ہو جانئے مجلس اتھوی چھٹ دے وقت مجلس ہو گئی ہے حضور فرمایا بطول ترکھیاں کنیاں مطا کوئی ڈاٹھی کنی حسین دے موہتا نہیں آئے کرانا اللہ جس دیاں کنیاں نانا نائی سانگا تاک بزرگ زاکر پڑ دیا نانا کنیاں نسے می تیران دلائے رات زخمہ چو گئے تتی ریت بے ہے کوئی ماتم کرنا اللہ کیوں مت کو شاک اتاری حسین مسافر دی آئے 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 کیوں مت کو شاک اتاری حسین مسافر دی ہاتھ کوئی نائی نو لاکھے جس حسین ماریا نہیں محشیہ کتب میں سے ایک روایت پڑھی ہے دو دن پہلے ہی پڑھی ہے پاک سیدہ دے ویڈے چونہ حسین دے رون دی آواز آئی تے رسول اللہ اپنے ویڈے چھ بہتاب ہو گئے نبی ویک رہے گھوڑے بھجدہ بھی ویک رہے حسین اولان دا بھی ویک رہے حضرت عائشہ نے پوچھیا یار اگلے دے روایت میں شیعہ کتابیں پڑھی ہے حضرت عائشہ پوچھے یار رسول اللہ اتنے بیتام کیوں ہوں فرمایا جدو حسین روئے نا اوہ دو میں محمد دل گھبرا جاندہ ہے کوئی ہائے کرنالا رب جانے اسے لکھی ہویا اکبر جدو لتھائے تا ہیک میل تائیں حسین دے رون دی آواز شیعہ میرے نال روئے آئے سننی ہائے کر دے جوئے آئے جدہ قاسم لتھائے تا دو میلہ تا یواد بندے آدھیں جدہ غازی لتھائے نا چار میل تا ہی بندے سنن دے آنہائے اوہ میرا بھرا مری گیا اوہ میرا بابی دی شکل لالا غازی بھرا کتنا روائے امت حسین کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی میں دعا دے کے جا رہی ہوں میرے بھائیوں کتنا روائیات ہر لاشتے ٹرہ ٹرہ کے روائیات قتیل و لبرات لکھیا ہے حسین بن علید کبر کے کیا بات ہے اس کے حسین بھی سیر کٹا سجدے چی کٹا دیتا سجدے بے چی حسین ابن علی سیر کٹا دیتا بھرا دی منزل مکی بھین لاشتے آکھل ہوتی بڑی مدت گزر گئی ہے سو سال تو زیادہ ہوگے انسان نے اس گھر دی مداخانی کر دیا میرے دادا میری دادی مرہومہ زاکرہ میں غلام فضہ میرے چاچو ریاض مرہوم میرے والد بزرگوار اللہ انسیت دے وے بجا سال تو زیادہ ہوگے انسان دے دار ہوتے ستاوی سال دے قریب میں گناہ گار دی وی ڈیوٹی ہے کھا گئن درد کھا گئن درد بڑے دیں ہوگے ان دل کردے میں بزار پڑھا دل کردے میں دربار پڑھا اللہ حائے قبول کرے اس حائے دا بدلہ شاہ اللہ شام بجوے کو خدا تو نپڑے بھردہ دیدار نصیب کرے بڑا دل کردے بعض صاحبان ممبر ساڑے ویر بزرگان روایتہ پڑھ دیں پڑھ دیں دیں لیکن ایڈا کوئی درد دے غیردہ غیردہ ایڈا ویڈا درد دے ہی نام دے مصاحبت میرے بزرگانے بیٹھن بزرگ جنہا سنے آئے خانمداد حسین ورہنو اور نا پوری زندگی بازار نہیں پڑھے آئے توسی انہوں نے دینا محفلج بے گال کرو اوہ گالی نہیں ایک حسین دا نالو گیا کھا بسنیاں شروع ہو جانے کوئی بچہ بند پڑھ دے ہوئے کوئی گال مصاحب دی کر دے ہونا دی انہوں بازار پڑی ہے دربار پیشی پڑی نہیں کوئی ایک قدہ واقعہ کسے کنیز دا ملنا اوہ بھی دو چار جملے گریہ تھے بس تفصیل نہیں پڑی روایتہ انہوں نے ایسی ہے یاد ہے انہوں بازار دیا کوئی مار دن دن ایک ایک رواج جو دس دن نہ دل کر دے دل پانی نہ روے خون روے ایک دن میں پوچھے آمیں آکھے جی تسی ایڈی ایڈی ہیں روایتہ ممبر تنہو پڑ دے جملہ سنے آئے فرمان لگے کی پڑی ہو یار گال شریفہ دیا یا بازار گئے کمیں آکھاں بین عباس دی ہوئے تو مجمع پانچ لاکھ آئے آئے میں گلا لفظ بھی نہیں آکھ سے گئے پڑی نسل آباد رانی ہے ایک سی چھنے لوگو پوری دنیا میں چزدہ دارو شیئو یا سننی جڑے گریہ کر دے امام حسین علیہ السلام دے رسول اللہ دی دعائے فرمایا اللہ کون پیدا کرے گا جس دے جوان حسین دے جوانان رون میں ویکھیا جوان بندیاں دے دنیا چھوڑ جان دے کدی نہیں ویکھیا بندیاں دے نلی اکبر دی شادہ سناو ماں مر جاوے تا دن سیدہ پاک دی شادہ سناو آئے کر کے رونہ لیا قسمت سویڑے دی شادہ تجھے پڑی نہیں کئی مظلوم ہے کربلا دی جتے سی مکہنے آزاکی رو تو تشروع ہون دی شادہ حسینو مظلوم ہے جدو بھین آئی آئی حق نہ لکاوا کسے دے رون کرمائے کدی مومن دے آسو تے چودہ تے اللہ دے درمیان آئی آئی نہیں میں اپنی ڈیوٹی دے انداد دیاں اتنا مارے آنے جو نو حصے ہیں تقسیم لہائے قبول کرے تو آئی پوری دنیا نوی در دے پوری دنیا نوی در دے غزہ لے اندہ اقاعد نظریات ساڑے وکرے وکرے ہو سکتے ہیں لیکن دشمن دے سامنے اسی گھر در رولا نہیں پاسکتے کسے نہ دشمن نہ حسے ساڑے تے گال یہود نہ لے گال مسلمان دے دشمن نہ لے تو ساڑے دلے در دیونا دیاں دا غزہ دیاں دیاں دا ارمانے ساڑے وس کجنے ارمانے کسی کر کجنے پسکتے سوائے دعا دے اور نہ ان کبران گلیاں چھ بنانیاں شروع کر دیتی دیاں دیاں پتران دیاں پردیاں مار دیاں راجان دیاں مار دیاں اگلا سننے چاہ رہے ہیں کو بڑا وڈا پلائنے انہان دا کہ بلکل صفحہ ہستی تو مٹان لگن کہ انہان دی نسل چوئے کوئی بال نہ رہ جاوے اے ہونے اعلان ہوئے ساکے چھ باروں کوئی ہے مین روڈتے غزہ دیاں دیاں آئین آدینے مسلمانہ دا شہر عبادیے سنن کوئی مقام دیو اچھے ٹور کے کی کروگے فوری آکھ ہوگے گھر کھالی کراؤ کسی بیٹی دا کسی بیٹے دا چادران دیس ہو کتران نال تو عزت نال لیاو کوئی ہے بدبخت ایسا اس پنڈ جڑا کے نہیں نہیں پہلے تمہین ان مارنے حضور کا اکھڑے حیاء کر کوئی بھیرا مرائی آن دیئے کوئی پتر مرائی آن دیئے کوئی گھر لٹا کے آ رہی ہے ای آرمان ای جڑا سان کھا گیا بہتر دی ماتمدار آئے کرنا لیا ستان میں قضیہ شام تی ہویا تجدہ شام دے بازار اس قدم رکھے ہیں ناتے تھیلان کرنا لیا بدلے لیلہ و علی دیا دیا مالا ہون حد موکے یہی ہون ظلمہ دی حد موکے یہی آو جینا پتھر مارنے مارو جینا آگ سٹنے ہیں سٹو جینا گرم پانی سٹنے ہیں سٹو بدلے لیلو علی علیہ السلام تا پوری زندگی میرے ویراؤں اللہ دے دشمن مارے اپنے قاتل نو شربت پیوائے ہیں سجاد بادشاہ علی اکبر دے قاتل نو دستر خان تو نہیں اٹھایا روٹی کھان آگیا ہے تو روٹی نتی گے سجاد روٹی تے ونڈ نہ کریں اور قاتل آنگوی نہیں چیندے رت ود گئی سید سجاد دیہائے کر کے رونا لیا آذر اویک تسیح اعلان ہویا میں نہیں پڑ سکتا ایک اشارہ ہی کرنا ہے چھوٹا جا اشارہ ہے اتنا ظلم ودیا اور اتنا رش ودیا اس اعلان دے بعد کہ جس بھین نو بھیرا سات اٹھ بطری جے بھنے جے کھلو کے مرین دے وکھے نا اس اعلان دے بعد دو شام دے بزار اچھ بہری آئے کر کے رونا لیا بس مادہ بہنا سجاد دا پانی مک گیا رات بہرہ پیت پہلے خوندے کترے اکھاں چوباندے سید سجاد نے بے کھل سات ماریا میرے امام نے اس ویلے جدہ فضا وین کر کے آکھیا آلیا خدم نہ چاہی جس انہوں نو لاکھ تو کھو کے لیا آلاو بزار چاہ کے مرنہ لئی آئے کرنا لیا میں نہیں جاندہ کی میں رش ہٹایا طاقت ولایت نہ لٹری رش ہٹا کے اتے آئیے سجاد دے تے رو کے پییا دیئے سجاد زرہ مالو ایک نہ آبے دے بیمار سیل چاہیا تے اکھا خون نال بھریوں ہی آئیں ماتم ہو جانا ہے حد چوم کے پییا دیئے کوئی نبی ہیں جو روننا ہے جو میں تم پییا روننا ہے آئے کرنا لیا ماد حد چوم کے آدے امام تے کسے نبی دی دھی بازار چنج پھولیے کسے نبی دی دھی بیتن ہے جنج پھولیے اے دے نہیں خون رویا جاندہ چونتی چونتی سال تے ایک لفظ تے ہائے شام ہائے شام پھر اعلان ہویا ہے پتھر مارو قیدیوں پیشی تے بھی پہنچنا ہے پتھران دا اعلان تے پتھران دا می ہر قیم ویکھیا بھی تے سنیا می اس تو چھوٹا بین کوئی نہیں ہائے کر کے روننا لیا ہر قیم ویکھیا بھی تے سنیا می حسین سنیا سانگ تے کی گزریوں سے سرے اس بینہ دے بھیرا بیٹھے ہو اپنے سکھ یاد کرو ایک پل وستے سیدہ دے دکھ یاد کرو آئے کر کے روننا لیا اکبر سنیا قاسم سنیا اور محمد سنیا برائر حبیب سعید سنیا ہر قیم سنیا جس نے پیر دا نا چاہمانا پر سے شامل ہوئے ہر قیم سنیا پر جویں گھوڑے دی گردن ہیٹ تیری ہائے نہیں میری گلد جواب ہے ایک کونے کس دا سارے ایک دہیں اوتنی جڑا بھینہ دا مانا سیدہ دے اکبر آئے شام کھا گئی ہے اب آدھر میں میں جھولی چاگ جو دعا پہ کر دا شالہ شام جا میں سیدہ دے اکبر دا بابا دین بچیا یا کوئی نہ آئے آئے یا باس جانے یا حسین جانے آئے کر کے رو نہ لیا یا کسے اعلان کر کے آ کیا پتھر مارو باغی دیاں بھینہ آگیا آئے کر کے رو نہ لیا کوئی عورت آ دیئے میں انہوں مارنا ہے جیڑا رات ودہ روندہ ہے کوئی عورت آ دیئے میں پتھر اوسنو مارنا ہے جاندے گال نال ہاتھ بدھے ہوئے میں نہیں جاندہ کتنا پرسانے کوئی عورت آ لالین ہوا دیئے ماں اور قیدی تا لگ گئے ہس کے پی آ دیئے میں کسے نو نہیں مارنا ہے میں ان مارنا ہے جاندہ نا زینبے آئے کر کے رو نہ لیا ہر کے سنیا جی میں تیرے مرشد پاس مات مینال گالے ڈاٹر پہ آئے جیسے رالیاں رسیاں ترٹ گئیا اس پاسے پرواز کیتا ہے جیتھے لاہور آلی بھین پتھر پہ جل دیا میری مات مینال گالے پتھران دے میج بھین دے سامنے آکے آدھائے ہی خطرہ بچا بازار رکیاتیں کرنے بھین او پہلے زخمی لدفاع اے کڑا دفاع غازی آدھائے ہون نہیں دسنا آئے وفا میں ہاں بھین غازی دیل اپنا نا بدلائے ویبیر میں کمی کڑی گالے غازی آدھائے ہر چوک تیار میں زینب ہاں آئے اے مہوالانا للوکا کے حسی کیا تینوں زینب سمجھ کے کھا گئی شام کھا گئی شام تو سر سنیے تو سا بیکھی نہیں سجاد بلارچا آئے کر کے رونا لیا ساری مجلس دھرا مکان چین سنیا کان آئے آخری وین اپنیا دھیان دے بندے دا پر دلاسا غزا دیا نا دھیانو جنا دے موت رات پوچھانا لکھوئی نہیں ریا جڑیا گلی اج بابا بابا کر کے پکار دیا انتے پیو نہیں لبیا اونا نا دا تسلی رکھی آئے اپنے پیران دے گھڑے دیا رولیوں یا دھیان ویکھو ایک عورت بڑی دیر دی انتجارت کھلوتی ہے نا لالی آدھی ہے مار قیدی تا تھوڑے رہ گئے اے حس کی آدھی ہے میں انہوں مارنا ہے جہنڈی عمر چار سال میری سائنڈ تڑا پیا دیوے غازی بھیرا میری دھی بچا لے سرچ ماتند پرسا بھیند کولا کیا دے جوے شام دے وچا آج حکم دیتائی جوے شام دے وچا فرماؤ آنا بے وہ پھلان میرا اللہ اے نارونا لے انہوں بازار لکھا جتے بہے کے دنیا اے نارونا لے انہوں روزہ شبیر وکھا جتے قاتلان کے ہاتھ بندی رہی میرا اللہ اے نارونا لے انہوں روزہ شبیر وکھا اللہ پہلے سامین مہترم دا شریف لکھئے گا